ٹرم ایراک میں فوجی کارروائی سے باز رہے امریکہ نے مشرق وستہ میں اپنی پالسیاں نہ بدلیں تو جواب دینا جانتے ہیں ایران نے واشنگٹن کو خبردار کر دیا ایران نے امریکی سادو ٹرم کو ایراک میں خطرناک فوجی ایکشن لینے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وستہ میں اپنی نفرت آمیز اور جارہانہ پالسی پر نظر سانی کرے ایرانی وزارت خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں امریکی سادر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ کو جاریت کا اظہار کرنے کے بجائے خطے میں اپنے رویے اور موجودگی پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے وزارت خارجہ کے درجمان اباس موسوی نے کہا ہے کہ دونالڈ ٹرمپ ایران پر بلا جواز تنقید کرنے کے بجائے مشرق وستہ میں اپنی مداخلت اور زبردستی کی موجودگی کی پالسی کو تبدیل کرے تو بہتر ہوگا ورنہ ہمیں جواب دینا آتا ہے ایران کی جانب سے دھمکی آمیز بیان ایراک میں امریکی فورسز کے ایران کے حمایتی آفتہ مسلح گیروہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کے بعد سامنے آیا ہے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس ایرانی حمایتی آفتہ مسلح گیروہ نے ایک روز قبل تاجی بیس میں امریکی فوجی ٹھکانے پر راکٹ حملہ کیا تھا اس میں اتحادی فوج کے تین اہلکار ہلاک ہوئے تھے